تو دوستو ویلکم کرتا ہوں ٹوڈی آل جوبز اپڈیٹ پر دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم سندھ ہائی کوٹ میں تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب سامیہ آئی ہوئے ہیں جس پر میڈیل میٹرک اور اس سے زیادہ جنگی ایجوکیشن ہے وہ سب ہی مرد و خواتین پورے سندھ سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ سندھ ہائی کوٹ کراچی میں آئی ہوئے ہیں تو اس پر ہو رہا ہے آن لائن اپلائی اور یہاں پر مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا کہ کیسے گھر بیٹھے آپ لوگ ان جوز پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہو تو آن لائن اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگ سندھ ہائی کوٹ کی ویب سائٹ پر آوگے تو دوستو تھوڑا سا نیچے آوگے یہ گرین میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ جوبز لکھاو ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے پھر تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا آپ لوگ کی ایڈوارٹائزمنٹ تقریبا یہ والی ہے یہ پہلے نمبر والی ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ ایسے کلک کر کے یہ دیکھ لینا یہ پہلی ہے یا دوسری ہے ٹھیک ہے اس پر کنفرم لکھاو ہے اگر آپ لوگ یہاں پر سکرین پر دیکھیں یہ کلیر مینشن ہے کہ اس پر آن لائن اپلائی ہوگا ٹھیک ہے تو بعض لوگ یہ ہیں کہ یہ والا فارم فل کر کے نا سینڈ کر جائے کچھ لڑکوں نے ایسے بھی ہیں اللہ والے تو یہ فارم نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا بہلکہ آپ لوگ نے یہ دیکھ کے اس پورٹل پر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ کلک کرو گے یہ پورٹل اوپن ہو جائے گی اب اس پورٹل میں سب سے پہلے آپ لوگ نے کرنا ہے کیا ہے اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے میں جلدی جلدی اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں پھر آگے آپ لوگ کو یہاں پر بتاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سین آئی سی ای میل اور پاسفارڈ دیں گے سامیٹ کر دیں گے دوستو آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ ریکوئرمنٹ بتائی گی ہیں بروزرز کی تو اس حساب سے ہے تو آپ لوگ اپلائی ہو جائے گا پہلے پہلے تو میں نے شناسٹی کارڈ دیا ہے پھر ای میل دی ہے کنفرم کیا ہے اس ای میل کو پاسفارڈ دیا ہے پاسفارڈ کچھ میرا اس طرح کا ہے ٹھیک ہے وہی ای میل کا پی پیس کر دیا ہے جاتا سمجھانے کے لیے آپ لوگ کو اور یہ موبیل نمبر ہے یہاں پر میں سمیٹ پر کلک کر دیتا ہوں اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو سامنے آ جائے گی ادھر وائز اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بن جائے گا جیسے ہی لوڈنگ ہوگی کچھ اس طرح کا ایک ایرانوما میسج آئے گا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے جیسے ہی اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگ نے دینا ہے سی نائی سی ٹھیک ہے جیسے ہی دو گئی یہ اس طرح آ جائے گا یہ ٹائمر آ رہا ہے اسی ٹائمر کے اندر آپ لوگ نے اپلائی کرنا آپ سات سو انتالیس سیکنڈ ہے سب سے پہلے تو ہم پرسنل معلومات دیں گے یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ ہر چیز یہاں پر دی گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ لیں میں یہ جلدی جلدی فل کر دیتا ہوں لوگو یہاں پر دیکھ لیں سب سے پہلے تو آپ لوگ نے اپلیکیشن اپنا نام لکھے گا اپنے فادر کا نام سر نیم ہوتا ہے دوسرا نام اب فرض گیا ایک نام ہے محمد علی جو علی ہے وہ سر نیم بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بارت دو گئی میل مذہب کون سا ہے اور یہاں پر ڈسٹر کون سا ہے میں نے سنٹرل رکھا ہوا ہے پی آر سی ہوتا ہے ڈومی سیل کی زلے کا بنا وہ دینا اور یہاں پر لنک ان بائیو جہاں پر آ رہا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنی پروفائل پکچر یعنی کہ بلیو بیک گراؤنڈ میں پاسپورٹ سائز میں دینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنا ایک ایڈریس دینا ہے اس جھگہ پر سیٹی آپ لوگ نے یہاں پر اپنا سلیک کرنا ہے سیٹی سلیک کر لیں آپ لوگی مرضی ہے یا پھر آپ لوگ اپنا ڈسٹریک سلیک کر لیں آپ لوگی مرضی کوشش کریں کہ ڈسٹریک سلیک کریں ٹھیک ہے تاکہ کلیئر ہو جائے یہ نمبر اپنے لازمی دینے یہاں پر آفیس کنٹیکٹ نمبر آپ لوگ اپنا ذاتی موبیل نمبر دے دو یہ جو ہے نا لینڈ لائن نمبر ہے اس کو چھوڑ دے الٹرنیٹیو نمبر بھی آپ لوگ اپنا دے سکتے جیسے دے دو یہ سیو پر آپ لوگ کلک کرو گے آپ لوگ یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیسے دیں اوپر لوڈ ہو رہا ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے نا تقریبا سیو ہو گیا ہے اور ٹھیک ہے اب یہ سیو ہو گیا ہے اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیشنال انفرمیشن دیں تو یہ جلدی جلدی دینا ہے یہ ٹائمر چل رہا ہے پانچ سو دو سیکنڈ کا میں ایسا کرتا ہوں میٹریک دے دیتا ہوں اور گریڈ کتنے اچھا گریڈ ڈیویزن میں فاسٹ ڈیویزن لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے بورڈ کونسا ہے آپ لوگ نے اپنا بورڈ دینا ہے میں جو پہلے پہلے وہی دے دیتا ہوں اور پاسنگ یئر کب ہے میں اسی سال کا ہی دے دیتا ہوں آپ لوگ نے اپنی حساب سے دینا ہے گروپ کونسا ہے یہاں پر اب میں چلو آرٹس دے دیتا ہوں آرٹس گروپ ہے ٹھیک ہے یہ سیو کرو گے یہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا بھی دے سکتے ہو اور پروفیشنل کوالفیکیشن بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں پروفیشنل کوالفیکیشن ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ نے جو ڈپلوما یا کچھ بھی حاصل کیا ہوا ہے وہ یہاں پر لکھو گے اور اس انسٹیوٹ کا نام لکھو گے جس سے یہ حاصل کیا ہے ٹھیک ہے تو میں جو اینا ایسے ہی دے رہا ہوں آپ لوگ جو یہ کیا لکھا ہوا ہے جو سٹیٹس جوپ ہے یا نہیں ہے جو جوپ کر رہے ہیں وہی دوگے پرائیویٹ کر رہے ہو پرائیویٹ دوگے نہیں ہے تو اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہو سلیکٹ وال جگہ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب نیچر آف جوب جوب کس طرح کیا ہے کنٹریکٹ پر آئے کیا ہے ٹھیک ہے ٹیمپریری لگا دیں آپ لوگ سٹارٹنگ ڈیٹ آپ لوگ نے جوب کی دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جوب کی سٹارٹنگ ڈیٹ دینی ہے ٹھیک ہے اور انڈنگ ڈیٹ بھی آپ لوگ نے لازمی یہاں پر منشن کرنی ہے تو انڈنگ ڈیٹ بھی میں نے دے دی اس کو سیو کرنا ہے آپ لوگ نے یہ عرض میں کوشش کریں لیپٹاپ پر آپ لوگ اپلائی کریں ٹھیک ہے جوب سٹیٹس موسٹ بی سلیکٹڈ جوب سٹیٹس یہ شاید سلیکٹ نہیں کیا تھا اب یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایڈ ہونے کے بعد اب اویلیبل جوز پر آتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سی جوز پر میں اپلائی کر سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ چوبیس پوسٹ ہے چیف جسٹس ہاؤس میں بارہ ہیں اور پروین فردوس سی دوس ہاؤس میں چوبیس ہے یہ میرے میٹرک لے والا پر وہ ایڈوکیشن میں نے ڈالی ہے تو اس کی بیس پر یہ شو ہو رہی ہے اب سی سی ٹی وی کیمرہ اپریٹر میں میں یہاں پر کلک کروں گا میرا اپلائی ہو جائے گا اگر ڈیٹا ٹھیک ٹھیک فیل اپ ہوگا ابھی بھی لوڈ ہو رہا ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ to apply for this post you need select the place of posting کہاں آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پوسٹنگ ہو ٹھیک ہے تو آلموسٹ آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر select کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کراچی select کیا ہے یہ اپلائی کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے یہ اپلائی ہو گیا پہلی پوسٹ پر اب اگر میں چاہوں تو دوسری پوسٹ پر بھی اپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کراچی کے علاوہ آپ لوگ اپنی پوسٹنگ باقی جگہوں پر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے میر پر خاص select کیا پہلے والا کراچی تھا یہ میر پر خاص ہے تو دوستو اس طرح آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور میں ہوم جوال جگہ پر جاتا ہوں دیکھتے ہیں کیا لکھاوا آتا ہے کچھ بھی لکھاوا نہیں آگیا یہی کچھ ہے آپ لوگ اپلائی ہو گیا مزید یہ ساری ٹارمنٹ کنڈیشن خود پار لینا ٹھیک ہے آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا نہ تھا اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے مزید ملتے ہیں ایک اور جوب اپڈیٹ میں